قومیڈز جدلیاتی مادیت کی اہمیت قومیڈ نے بتائی کہ ہمارے فلسفے کی بنیاد جو ہے وہ جدلیاتی مادیت ہے اور ہمارے فلسفے میں جو مارکسیس فلسفہ ہے اس میں جدلیاتی مادیت ایک ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر انسان کی ریر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ بلکل بیکار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے کچھ ٹرمز ہیں ان پہ بات کریں گے کیونکہ ٹرمز جو یہاں پہ جو نئے لوگ آئے ہیں پہلے دفعے ہیں ان کے لئے ان ٹرمز کو جاننا ضروری ہے کیونکہ باقی کومیڈز ہیں وہ ان پہ سنتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں ان کو کچھ انتاظہ ہوگا جانتے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تو کومیڈز انسان جو ہے اپنے اتکت بہت سی چیزیں دیکھتا ہے ہم یہاں اس حال میں بیٹھے ہیں چھوٹا سال ہے لیکن ہمیں اپنے اتکت بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو پرس کریں یہاں پہ میرے سامنے آگے ٹیبل پڑا ہوا ہے تو ٹیبل جو ہے ہم نے اپنے اتکت ہاں رکھا ہوا ہے انسان نے یعنی کہ دروازے کو میں دروازہ کہوں گی دیوار کو دیوار ٹیبل کو ٹیبل کرسی کو کرسی جگ کو جگ گلاس کو گلاس تو یہ جو نام ہے یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے کیا جب انسان نے پہلی دفعہ کس چیز کو دیکھا تھا کہ تب ہی اس کے ذہن میں آگے تھا کہ یہ یہ چیز ہے کہ اس کے ذہن میں فوری طور پر نام آگے تھا ایسا نہیں تھا ٹیبل کا اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور پر میں ٹیبل کی مثال لے رہی ہوں کہ اس کا جو ہے کونسپٹ جس کا ہم اردو میں تصور کلی جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کونسپٹ تو آپ دیکھیں گے یہ ٹیبل ہے جو میرے گھر میں ٹیبل ہے اس سے بلکل مختلف ہے اس کی ساکھ مختلف ہوگا اس کا رنگ مختلف ہوگا اس کا سائز مختلف ہوگا لیکن میں پھر بھی ٹیبل کو ٹیبل ہی کہوں گی آپ فرنیشر کی دکان پر جائیں آپ وہاں پر ٹیبل خریدنے جائیں گے آپ کہیں گے بھائی ہمیں ٹیبل چاہیے تو آپ کو کوئی خاص ٹیبل نہیں دکھائے گا کہ بھائی یہ ٹیبل ہے یہ لے لو وہاں بھی ایک لائن لگی ہوگی ٹیبلوں کی کہ بھائی آپ کو جو نظر آتا ہے تو آپ اس میں سے وہ ٹیبل لے سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ چیزوں کا جو کونسپٹ ہے یعنی کہ یا مثال لیں کہ اگر ہم پانی کی مثال لیں تو پانی جو ہم پانی پیتے ہیں اسے بھی ہم پانی کہتے ہیں بارش کا پانی بھی پانی ہے جو ہم پانی ندی نالوں میں بہتا دیکھتے ہیں ہم راستے میں آئے اپنے دریاء دیکھے ہوں گے اپنے سمندر اپنی انسان جو دیکھتے ہیں دندگی میں اس کے پانی کو بھی ہم پانی کہتے ہیں جو انسان روتا ہے اس کے آنکھ سے پہنے والا پانی ہے وہ بھی پانی ہے تو یہ کونسی چیز ہے کہ جو ہمیں یعنی کہ چیز ایک ہے لیکن مختلف بھی ہے کہ پھر بھی ہم اس کو ایک ہی نام دے رہے ہیں اس کو ہم تصورے کلی کہتے ہیں اس کو ہم انگلیش میں کونسپٹ کہتے ہیں تو یہ جو تصورے کلی ہے یہ انسان کے پاس کہاں سے آیا یقین جب انسان امتدائی انسان اس چیزوں کو دیکھا ہوگا تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ چیزیں کیا ہیں تو لیکن جو تصورے کلی ہے اس میں چیز جو ہے ہم ہر اس کا ایک خصوصیت نہیں لیں گے مطلب اگر ٹیبل کو میں لے رہی ہوں تو تصورے کلی میں ایک اس چیز کی صرف چند خصوصیت آئیں گے جس سے ہم کو جان لیں گے کہ یہ ٹیبل ٹیبل ہے یعنی کہ جگ ہے تو جگ ایک بنا ہوا ہے جس میں ہم پانی ڈالتے ہیں اس کے مٹھی ہے اس کا ہم جگ کہتے ہیں کب کا جو کونسٹ ہے وہ مجھے ہر کب کو کب بتائے گا جو کونسٹ مجھے سمال سے یا اپنے بروں سے ملتا ہے خاص اور یہ عام طور پر جو ہمیں کونسٹ ملتے ہیں میرے شاہر اپنے بروں سے ملتے ہیں یعنی کہ بچہ جو ہے اس نے پہلی دفعہ جب پینسل کا نام سنا ہوگا اس کو پہلے سے نہیں بتا ہوگا لیکن اس کی ماں نے بتایا اس کے باپ نے بتایا بیٹا یہ پینسل ہے تو اس سے اس کو جو ہے اس کا جو کونسٹ بھونا ہے پینسل کا یا کسی بھی چیز کا دنیا کی ہر چیز جس کا ہم جانتے ہیں اس کا کونسٹ جو ہے اس کو اپنے موٹشے سے اپنے بڑوں سے اپنے گربانوں سے اپنے گلی محلے سے ملا ہے کہ یہ چیز کا نام یہ ہے تو یہ ہے کونسٹ کہ چیز کا ایسا تصور یعنی کہ ہر چیز مختلف بھی ہے لیکن میں اس کو پھر بھی ایک ہی نام دے رہی ہوں تو تو اس میں تصورے کولی میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں ہم جو ہے وہ کسی یعنی کہ تصورے کولی اس چیز کا کونسٹ ہے اس سے اس چیز کا فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس رنگ کی ہے یا کس سائز کی ہے اس کا سٹف کیا ہے اس چیز کو یا اس کونسٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا چیز کے تصورے کولی کو تو ایسے ہی تصورے کولی مادے کا ہے کہ مادہ کیا ہے اگر میں عام الفاظ میں کہوں کہ مادہ کیا ہے تو میں آپ کو عام الفاظ میں یہ ہی بتاؤں گی کہ جو چیزیں میرے ادگید موجود ہیں وہ مادہ ہے مادی طور پر میں اس کو چھو سکتی ہوں میں اس کو دیکھ سکتی ہوں میں اگر کوئی کھانے کی چیز مخواس سکتی ہوں اس کا ٹیسٹ میں محسوس کر سکتی ہوں کیا ٹیسٹ ہے اس کا عام الفاظ میں یہ ہی کہوں گی کہ یہ مادہ ہے لیکن اگر ہم جو قدیم فلسفی جن کا ہم مطالعہ کریں انہوں نے جو مادے کی ہمیں ڈیفینیشن بتائی ہے یا یہ بتایا ہے کہ چیزیں کس سے بنی ہیں تو انہوں نے اپنے دور میں یعنی کہ تب تو سائنس نہیں تھی چیزوں کو اس طرح اس طرح ابزرگ نہیں کیا جا سکتا جس طرح آج انسان سائنس کے ذریعے اپنے تجربے کے ذریعے ابزرگ کرتا ہے تب تب کے فلسفیوں کو جو نظر آیا انہوں نے اپنے کیا سرائی سے یا انتازے سے جو ان کو لگا انہوں نے ویسے بیان کر دیا مجب تھالس تھا اس نے کہا کہ چیزیں پانی سے بنی ہیں جو ہیریکلیٹس ہے جسے لینن نے جدلیات کا بانی کہا ہے اس نے کہا تھا کہ بھئی چیزیں آگ سے بنی ہیں اس طرح کچھ فلسفیوں نے کہا تھا چیزیں ہوا سے بنی ہیں یہاں چیزیں مٹی کے ذرات سے بنی ہیں ڈیموکریٹس کا جو ہے اس نے ہمیں تھوڑا سا بتایا کہ چیزیں جو ہیں وہ ایٹمز سے مل کر بنی ہیں اور ایٹمز وہ ناقابل تقسیم ہیں ایٹمز کو ہم نہ چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ ایٹمز سے مل کر بنی ہیں تو اس نے کہا تھا کہ ایٹمز جو ہیں وہ ناقابل تقسیم ہیں تو اسی طرح ایک فلسفی ہندوستان کا فلسفی تھا کے قدیم فلسفیوں میں سے تھا کپل نام تھا اس کا اس نے بھی یہ کہا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ ادم سے نہیں آتی چیزیں مادہ سے بنی ہیں چیزیں جو ہیں وہ جب کوئی چیز ختم ہوتی ہے بلکہ ختم نہیں ہوتی اس طرح کہ ہمیں کانسٹس ملتے ہیں تو یہاں بھی جو ڈیمی کریٹس نے ہمیں جو کانسٹس دیا جو ہمیں مادہ کا بتایا کہ مادہ کیا ہے تو اس نے کہا تھا کہ مادہ جو ہے وہ ہمارے شعور سے آزاد ہمارے شعور سے باہر اپنی آزاد حالت میں موجود ہے اور وہ ہمارے اندر جو ہے احساسات پیدا کرتا ہے ہمارے اندر اپنی شبیر چھوڑتا ہے اس نے یہ بتایا اب جب اس نے کہا کہ ایٹمز پر چیزیں مشتمل ہیں تو یہاں بھی آگے مسئلہ ہوا کہ اس دور کے جو اینیت پرست تھے مدلہ اس نے کہا کہ ایٹم جو ہے ناقابلے تقسیم ہے ٹھیک ہے لیکن جب اس دور کے لیکن جب بعد میں جو سائنس آنوں نے اس پر تجربہ کیا تو اس نے کہا ڈیمی کریٹس نے کہا تھا کہ ایٹم کو تورا نہیں جا سکتا لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کون سا ایٹم ہوگا جس کو نہیں تورا جائے گا جب سائنس آنوں نے اس پر تجربات کیے انہوں نے ایٹمز کو تورا پھر جب الیکٹرونز دریافت ہوئے تو انہوں نے اس دور کے جو اینیت پرست تھے انہوں نے کہا نے بھئی ایٹم تو ٹوٹ گیا ہے لہذا جو ڈیمی کریٹس کا مادے کا فلسفہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے لہذا مادہ ہے ہی نہیں تو یہ اس طرح اس دور کے جو اینیت پرست ان کو موقع مل گیا کہ وہ اینیت پرستی کے حمایت میں وہ اپنی دلیل پیش کر کی اس طرح میں ماغ جو داخلی اینیت پرست ہے اس نے اس نے تو مادے کے مادے کے ہونے سے ہنکار کر دیا اس نے کہا جی مادہ تو بلکل نہیں ہے جو بھی ہیں وہ ہم حصیات جو بھی ہیں ہماری حصیات ہی ہیں ہم جو بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں اپنے حصیات کے ذریعے جانتے ہیں مادہ جو ہیں بلکل اپنا وجود نہیں رکھتا تو اس پہ جب لینن نے اس بات اس پہ تنقید کی اس فلسفے پہ اس نظریے پہ تو لینن نے کہا تھا کہ یہ یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا ماغ جو ہے یہ بلکل وہی فلسفہ ہے جو برکلے نے دیا تھا ماغ جو ہے اسی کے فلسفے کو دوبارہ رنگو روگن کر کے نیا بنا کے پیش کر رہا اس میں کوئی نئی بات نہیں بلکل پرانا فلسفہ ہے جو برکلے نے دیا تھا تو لیکن پھر جو ہمیں لینن نے جو ہمیں جدلیاتی مادید کے حصولوں کے مطابق جو ہمیں مادے کا مادے کا جو ایک کونسپٹ ہے تصور کلی جو ہے وہ دیا تو اس نے کہا تھا کہ مادہ جو ہے وہ ہماری ہمارے شعور سے انسان کے شعور سے انسان کے سوچ سے بلکل آزاد وجود رکھتا ہے وہ ہمارے اندر حصاصات پیدا کرتا ہے ہمارے اندر اپنی شبیہ چھوڑتا ہے وہ مادہ تب بھی موجود ہوتا ہے جب انسان اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا جب انسان اس کو نہیں جان رہا ہوتا مادہ تب بھی موجود ہوتا ہے اگر مثال لیں تو جب انسان نہیں جانا تھا کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں جب انسان کو روشنی کی جو رفتار ہے وہ نہیں تھی تب بھی تھی لیکن انسان نے بعد میں مادہ کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے چیزوں کو جانا اور اس کو پتا چلا کہ یہ چیز ہے تو مادہ جو ہے وہ تب بھی وجود رہوتا ہے تب بھی اپنا وجود رکھتا ہے جب انسان اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا یا نہیں جان رہا ہوتا تب بھی وہ اپنا وجود رکھتا ہے تو لیکن لینن کہتا ہے اس نے دو تعریف کی ہے کہ مادہ ہماری حصیات پر اثر کرتا ہے لیکن کچھ مادی مظاہر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مادی طور پر تو وجود رکھتی ہیں لیکن ہمارے حصیات پر عمل نہیں کرتی تو یعنی کہ جس طرح الٹرا وائرش ہوا ہے جو یعنی کہ ہمیں نظر نہیں آرہی اس وقت یقیناً ہے ان کا وجود ہے انسان نے انہیں اپنے تجربے سے اپنے اپنی سائنس کے ذریعے سے جانا ہے اور انسان کو بتایا ہے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے یا ہم نصلا یا یہ وائی فائی کے سگنلز ہیں یا ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہم اپنے موبائل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ویسے تو نظر نہیں آرہے لیکن ہم اپنے موبائل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں موجود رکھتی ہیں تو اس طرح کہتا ہے لیکن اس نے جو ایک مادے کا جو خاصہ بتایا ہے خاصہ اس نے یہی بتایا ہے کہ مادہ انسان کے شعور سے باہر وجود رکھتا ہے یہ اس نے بتایا تو اب اس نے مادے کا جو جدلیاتی پہلو ہے لینن نے جو ہمیں بتایا ہے کہ جو مادی ہے وہ ماروزی ہے اور جو ماروزی ہے وہ مادی ہے یعنی کہ مادے جو ہے ماروزی یعنی کہ جو ہم سے باہر وجود باہر جو اپنا وجود رکھتی ہے وہ ماروزی ہے اور جو باہر ہے وہ مادہ ہے تو یہ اس نے جدلیاتی پہلو پتایا تھا مادے کا کہ یہ مادے کا جدلیاتی پہلو ہے اس کے بعد اگر ہم سوال کریں کہ جو سایا ہے سایا مطلب وہ جن بوت پریتوالا سایا نہیں میں کہہ رہی سایا شیڈو والا جو سایا ہے کیا وہ بھی مادی ہے یعنی کہ میں اگر یہاں میرا پیچھ سے سایا پڑھ رہا ہے تو دیوار پہ کیا یہ سایا مادی ہے تو لینن کہتا ہے کہ بلکل یہ مادی ہے کیونکہ سایا جو ہے وہ کسی مادی چیز کا ہے میں ہوں میرا مادی وجود ہے یہ میرا سایا ہے جس چیز پہ پڑھا ہے وہ بھی مادی ہے دیوار پہ پڑھا ہے دیوار مادی ہے اور جس چیز کی وجہ سے یہ سایا بن رہا ہے وہ بھی مادی ہے روشنی کی وجہ سے یعنی کہ روشنی ہے جو میرا سایا بنا رہی ہے روشنی اپنا مادی وجود رکھتی ہے تو سایا جو ہے انسان کا وہ بھی مادی ہے شیڈو وہ بھی اسے بھی ہم مادی ہی کہیں گے ہم مادی پسندس کو مادی کہیں گے کہ سایہ بھی مادی ہے تو یہاں بھی ایک مثال دوں گی کہ پیسے کی مثال دوں گی کہ کسی انسان کی جیب میں جب پیسے ہوتے ہیں تو اس کو لگتا کہ بھئی ہاں میری جیب میں پیسے ہیں پیسے کا مادی وجود ہے لیکن پیسے کا جیب میں نہ ہونا بھی اتنا ہی مادی ہے جتنا کہ پیسے کا جیب میں ہونا مادی ہے مدنہ میں سنگننل ہی نہیں آرہے تو میں بڑی پریشان ہوں کہ。」 سنگنل ہی نہیں آرہے میرے موال میں تو وہ بندے کو ایک ساتھ متسکوس ہوتا ہے کہ نہ ہونا بھی مادی ہے کہ نہیں آرہے تو جتنا پیسے کا مادی ہے اور اتنا مادی ہے جتنا اس کا مادی ہے تو یہ ہم نے مادے پر discussion کی تو مادہ جو ہے مجموعی طور پہ ہمیں جو تصور ملتا ہے لینن نے جو دیا ہے وہ یہ کہ مادہ ہمارے شور سے عزاد حادث میں وجود رکھتا ہے چاہے انسان کے بارے میں سوچیں یا جو بھی سوچیں مادے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ obstacles brown ہے اور نہیں جی تو پیلھا یہ�� تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا وہ brown ہی ہیں تو مادے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کے بارے میں کب کیا سوچتا ہے وہ اپنا وجود رکھتا ہے تو یہ وہ کیا مادہ لیکن مادے کو ہم خیال جو ہے آئیڈیا اس سے ہم جدا نہیں کر سکتے تو اب خیال کیا ہے خیال پہ آتے ہیں خیال فرض کریں میں ابھی آپ سے کسی سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی میرے ذہن میں خیال آیا ہے آپ کہیں گے کس چیز کا خیال آیا ہے یعنی کہ جب سب سے پہلے سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ بھائی کس چیز کا خیال تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ خیال جو ہے وہ نیرا خیال خیالی خیال جو لفظ ہیں یا آئیڈیا ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ وہ کسی مادی چیز کے مادے کے بارے میں نہ ہو کسی مادی وجود کے بارے میں نہ ہو تو خیال اپنا کوئی معنی نہیں رکھتا تو انسان جتنا بھی یعنی کہ کوئی بھی چیز بناتا ہے پہلے اس کے بارے میں ایک آئیڈیا بناتا ہے فرض کریں میں نے ابھی یہاں پہ علماری بنانی ہے مجھے علماری کی ضرورت پڑ گئی ہے میں نے علماری بنانی ہے چیزیں چاہیے اس کی علماری بنانی ہے اس کی چھڑائی کیا ہوگی اس کی لمبائی کیا ہوگی اس کے لئے مجھے کیا اوزار چاہیے ہوں گے اس کے مجھے پیش چاہیے تو پیش کس طرح کے چاہیے ہوں گے اس کے لئے ٹائم ہے وہ مجھے ٹائم بھی پھر لگانا پڑے گا کہ اتنا انتاظہ لگانا پڑے گا کہ مجھے ایک علماری بنانے میں اتنا ٹائم لگے گا تو مجھے اس کے بارے میں پہلے پورا آئیڈیا بنانا ہوگا کہ یہ ہم آئیڈیا رکھتے ہیں پھر ہم اس کا آئیڈیا کو ایک شکل دیتے ہیں اس کے بعد آئیڈیا اپنے مادی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے تو اس طرح میں لگتا ہے کہ شاید آئیڈیا جو ہے کسی چیز کا خیال ہے وہ پہلے ہے اور مادعباد میں ہے ہمیں اس طرح یہ بظاہر لگے گا لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن ایسا حقیقت میں ہے نہیں کیونکہ اگر میں نے علماری بنانی ہے تو یقیناً وہ میں نے کسی مادی ضرورت کے لئے بنانی ہے یا فرض کریں اگر میں نے بوک لگی ہے مجھے تو میں نے کوئی چیز بنانی ہے کھانے کے تو اس کا پہلے میں سوچوں گی بھائی میں یہ چیز بناؤں گی اس کے لئے مجھے یہ چیزیں چاہیے ہوں گی تو بلے ہی میں اس کا پہلے سوچوں گی لیکن وہ جو کھانا میں نے کھانا ہے وہ میری مادی ضرورت کے لئے ہے میرے اپنے لئے ہے تو اس طرح یہ بات ہمارے اگر آئیڈیا پہلے ہے تو وہ کیسے مادی ضرورت کے تحت ہی پہلے آ رہا ہے وہ باتا ہے خود پہلے نہیں آتا پھر اس کے بارے میں اس کا آئیڈیا بناتے ہیں آئیڈیا بھدے ہیں ایک اور چیز کے آئیڈیا جو ہے وہ کیس طرح اپنا اظہار کرے گا یقیناً کسی مادی صورت کی تحت اظہار کرے گا اپنا یعنی کہ میں نے اب میں نے سوچ رکھا ہے کہ میں نے آرٹیکل کا میں نے کل تارگٹ لیا ہے جیسے تو میں نے آرٹیکل لکھنا ہے تو میں نے اس کا آئیڈیا بنالیا ہے کہ میں نے سارا آرٹیکل جو لکھنا ہے میں نے کیسے کیسے لکھنا ہے آئیڈیا وہ میرے دماغ میں رہے گا لیکن جب تک میں اس کو ایک مادی شکل نہیں دوں گی جب تک میں اس کو لکھنا ہی لوں گی وہ میرے سامنے نہیں آجے گا وہ اپنا مادی ظہار نہیں کر پائے گا یعنی کہ آئیڈیا کو اپنا مادی ظہار کرنے کے لیے مادے کی ضرورت ہے انسان کی ضرورت ہے انسان کے عمل کی ضرورت ہے تب وہ اپنا مادی ظہار کرے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو مادہ ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنا مادی ظہار کرتا ہے تو لیکن اب ہم دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری سوچے ہیں جن چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو وہ ضرور یقیناً کسی مادی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں یعنی کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز سوچ کے دیکھ لیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی جو آپ کے تجربے میں نے کبھی نہیں یا آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں انسان ہمیشہ اسی چیز کے بارے میں سوچ سکتا ہے اس کی سوچ وہاں تک مدود ہوگی جہاں تک اس کا مادے کے ساتھ تعلق رہا ہے آپ کوئی بھی ایسی چیز سوچ کے دیکھیں آپ بھی یقیناً دماغ میں ایسی سوچ نہیں آئے گی کہ ایسی چیز نہیں آئے گی کہ جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں جس کو آپ کبھی دیکھا رہی ہیں یا جس کو آپ نے جانا نہیں ہے حالتہ یہاں پر یہ آسکتا ہے جو وہ ہے جل پری جس کو ہم جانتے ہیں کہ اوپر والا اوپر والا حصہ اس کا عورت کا حیطہ ہوتا ہے نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ مسلی کا ہوتا ہے تو اب کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس کے بارے میں سوچ سکتی ہوں تو کیا یہ سچ میں ایسا ہے مادی وجود رکھتا ہے اس کا مطلب اگر میں سوچ سکتا ہوں اس کا مطلب مادی وجود بھی ہے یا وہ اڑنے والے جو گورے ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو اس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں اس کا مطلب اس کا مادی وجود بھی ہے لیکن یہ اس کو ہم کہیں گے کہ جو غیر مادی چیزیں ہیں یعنی جو فریبی خیال ہیں ان کو ہم فریبی خیال کہیں گے یعنی کہ کسی انسان نے ایسا ہی سوچ نہیں ہوگا کہ آگے والا حصہ عورت کا اور پچھلے والا حصہ مسئلے کا دو جل پر ہی بن گیا اس کا ایک آئیڈیا بن گیا لیکن ان میں جو ایک خاص چیز ہے کہ یہ جو فریبی خیال ہے وہ بنا مادی چیزوں کا ہی ہے مطلب عورت بھی مادی طور پر وجود رکھتی ہے مسئلے کا بھی مادی طور پر وجود ہے تو ان دونوں مادی چیزوں کو ملا کے جو فریبی خیال بنا ہے وہ جل پری کا بن گیا یا انہیں والے گورے کا میں نے ایک مووی دیکھی تو اس میں پیسے والا ایسا گورے کا ہوتا ہے اور اوپر جو سر ہوتا ہے وہ انسان کا ہوتا ہے تو ایسی چیزیں بھی موجود رکھتے ہیں لیکن اس سے ہمیں فرق کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور فریبی خیال کیا ہے یعنی کہ اس سے ہم اس میں فرق کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا خیال اب ہم آتے ہیں آگے ہم سلیں گے کہ مادی اور خیال منبی بات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم فلسفی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھا چلتا ہے کہ اب تک فلسفیوں میں جتنی بھی بیعثیں رہی ہیں جتنے بھی مقالمے ہوئے ہیں قدیم جو فلسفی ہیں جو آج کے جو فلسفی ہیں ان میں یہی بحیثیں رہی ہیں کہ پہلے کیا ہے مادہ ہے پہلے ہے یا خیال پہلے ہے تو اس میں ہم اگر ہم ایند پرستی کی طرف جائیں تو یہنے کے دو گروپ ہیں مادی پسند جو کہتے ہیں کہ مادہ پہلے ہے خیال بعد میں ہے اور ایند پرست گروپ جو کہتا ہے کہ نہیں خیال پہلے ہے اور مادہ بعد میں ہے تو اس میں آپ میں اینیت پرست کی طرف ہم جو دڑا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ خیال پہلے ہے اور مادہ باد میں ہے اس میں مزید ہمیں دو گروپ مل جاتے ہیں ایک گروپ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ داخلی اینیت پرست سبجیکٹیو آئیڈیلیس جسے ہم کہتے ہیں ہمیں گروپ وہ ملتا ہے داخلی اینیت پرست کا تو دوسرا جو ہمیں گروپ ملتا ہے وہ خارجی اینیت پرست کے ملتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تو داخلی اینیت پرستوں میں جو بڑے نام ملتے ہیں جو اس فلسفے کی حمایت کرتے ہیں جو نے اس پر کام کیا ہے اس کا پرچار کیا ہے جو ہمیں بڑے نام ملتے ہیں وہ ایک تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے برکرے ماخ ہمیں ملتا ہے اس کے بعد ہمیں کارناپ جس کا نام ہے اس کے بعد ہمیں رسل ملتا ہے یہ چار بڑے نام ہیں جو اس فلسفے کی حمایت کرتے ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا تو جو بڑ کے لئے ہیں وہ کہتا ہے کہ انسان جو وہ تین طرح کا علم رکھتا ہے ایک تو ہے حصیات کا علم دوسرا تصورات کا علم اور تیسرا وہ کہتا ہے کہ اپنی انار کا علم کہ میں ہوں میری ذات ہے میں سوچ سکتا ہوں میں چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں چھوچ سکتا ہوں یہ اس کا اپنی علم ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنا مادی طور پر وجود نہیں رکھتی وہ صرف انسان کے شعور کے اندر ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ جب انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے سو رہا ہوتا ہے اس کا مادی دنیا سے اس طرح رابطہ نہیں ہوتا جس طرح جاگتے اس کا رابطہ ہوتا ہے تو خواب میں بھی تو چیزیں دیکھتا ہے نا یہ مثال کہ اگر چیزیں اندر انقار باہ て ہوا ہے وہ یہ اپنیopedی دلیل دیتے ہیں چیزیں ، چیزیں کس طرح معدی طور پر پہ وجود نہیں رکھتے ہیں اور کس طرح اس شہوڑ پر پہ وجود رکھتے ہیں سب رکلے کے دوسرے نکات ہمیں ملتے ہیں اس کے فلسفل کے چیزیں دوسرے لاچ pastors باہت و جو بھی انسان کا 향وار اور اس کو علم کا یہاں صرف حصیات میں تردک؟ وہاں ہی کچھ لاؤب میں رکھتا ہے جس کو حصیات کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں ورنہ اگر حصیات نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے انسان چیزوں کے بارے میں نہیں جان سکتا یا چیزوں کو جو ہے وہ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا چیزیں پامدہ موجود نہیں رکھتی اس کے یہ تو ہمیں نکات ملتے ہیں تو حصیات میں اگر ہم بات کریں تو اس نے کہا کہ حصیات سے ہم حاصل کرتے ہیں چیزوں کا لیکن اگر ہم مادیت پسند فلسفے کہتا ہے دیکھیں تو حصیات جو ہے وہ چیزوں کا ہمیں صحیح نہیں دیتی مطلب اگر میرے پاس ایک کمورٹی ہے میں نے کمورٹی کی ویلیو اگر پتا کرنا ہے تو مجھے یہ سیاد جو ہے میری سیاد مجھے کمورٹی کی ویلیو نہیں بتائیں گی یعنی کہ اگر میں نے پتا کرنا ہے کہ انسان کا دیجیسٹیف سسٹم جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے اس میں خرابی آجائے گی تو یہ میری سیاد مجھے نہیں بتائیں گی یا وہ کہتا کہ جو تصورات کہنا ہے یہ علم ہے نا وہ انسان کا منمانی ہے جو مرضی تصور کر لے وہ انسان کے مرضی ہے وہ مثال دیتا کہ میں فرض کرلوں میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں لیکن اس کو تصور کر رہا ہوں کہ میں جو سی سائٹ پر بیٹھی ہوئی ہوں تو وہ کہتا کہ میں جو سی سائٹ پر دوپ سے دیکھ رہی ہوں تو آنکھیں بند کر کہ میں لیٹی رہوں دوپ سے دیکھ رہی ہوں لیکن اس سے مجھے وہ اس تصور سے جو ہے وہ مجھے دوب کے جو حرارت ہے وہ میں محسوس نہیں ہوگی جب میں آنکھیں کھوڑوں گی تو میں تو یہاں پہ موجود ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تصورات سے آپ جو چاہیں آپ جو مرضی سوچ لیں تو اس کا تیسرا جو ہے جو اپنی اناک کا علم جو ہے وہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم چیزوں کو اسیارت سے جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ میں ان کو محسوس کر سکتا ہوں اس لیے ان کا وجود ہے ورنہ ان کا وجود نہیں ہے تو اس طرح ہر انسان جو ہے وہ اپنا ہی ذو جگہ صرف میں ہی میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی انسان وجود نہیں رکھتا تو اس کا یہی نظریہ ہمیں اس فلسفے کی طرف لے جاتا ہے ہمانانیت کا فلسفہ صالف سیزم کی طرف لے جاتا ہے کہ صرف میں ہی میں وجود ہوں تو اگر آپ ہی آپ موجود ہیں یعنی کہیں میں ہی میں وجود ہوں تو کیا میں یہاں پہ کھڑی ہو کے پاگل ہوں تو یہ جو اس کا نظریہ ہے کہ اپنی انا کا علم جو ہے کہ صرف میں ہی میں ہوں یا ہمانانیت کے ذریعے رہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف میں ہی موجود ہوں میرے علاوہ جتنے بھی موجود ہیں وہ صرف اس لیے کہ وہ میری حصیات کی وجہ سے مجھے محسوس ہو رہے ہیں ورنہ ان کا موجود نہیں ہے یہ تھا اس کا تو آگے ہم چلتے ہیں جو دوسرا گروہ ہمیں ملتا ہے ایند پرستوں کا خارجی ایند پرست خارجی ایند پرست جو ہے اس میں جو ہمیں دو فلسفی ملتے ہیں ایک تو ہمیں افلاتون ملتا ہے اور ہیگل یہ ان دو فلسفی کے ہمیں نام نظر آتے ہیں اور جو خارجی ایند پرست ہیں وہ تصور کلی کو مانتے ہیں جو داخلی ایند پرست ہے جس پہ ہم نے بھی بات کی وہ تصور کلی کو یہ مح 삼arm에서 کیونکہ تصور کلی کو کسی مادی چیز کا ہوگا جب وہ مادے کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ تصور کلی کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن جو خارجی ایند پرست ہیں وہ یہ تو مانتے ہیں چیزیں وہ مادے کو مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ چیزیں この changes شعور سے مادہ سے باہر وجود نہیں رکھتا تو وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کے حقیقت کو جانے کے لیے چیزوں کے جہر کو جانے کے لیے جو باہر ethnic یعنی کہ جو مادی طور پر اپنا وجود رکھتی ہیں ان کو ہم ہی سیاہ سے نہیں جان سکتے تو لہٰذا ہمیں ان کے جہور کو جاننے کے لیے ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں تصور کلی قائم کرنا پڑے گا کہ چیز کا کونسپٹ کیا ہے تو اس لیے یہ جو خارجی انیت پر فلسفنگ ہیں وہ تصور کلی کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کے جہور کو تصور کلی کے ذریعے ہی جانا جا سکتا ہے ان کے کونسپٹ کے درے جس میں ہم نے پہلے بات کیا کہ تصور کلی کیا ہے تو اس میں ہم اگر بات کریں کہ مارکس اور اینگلز نے جب یہ ہیگل کو پڑھا پھر اس کے بعد انہوں نے فیور باکھ کو پڑھا تو فیور باکھ جو کہ وہ مادی مادی طور پر فلسفی تھا تو فیور باکھ چونکہ مادی پسند فلسفی تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اس کے مادی پسند فلسفی وہ اتنے متاثرے پر تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک تائم پہ ہم بالکل وہ فیور باکھ ہی ہو گئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ہیگل کے بعد جس کی تعلیمات نے جس کے نظریات نے سب سے دائم متاثر کیا تھا وہ فیور باکھ کے نظریات سے جس سے وہ سب سے دائمتحر ہو گئے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ فیور باکھ بلکل ہییگل کو ارت کر دیتا ہے اس کے اند Pulし پھل سفی کی وجہ سے یعنی کہ اگر ہیگل نے جو جدلیاد کی قانون دی ہے ہمیں تو وہ کہتا ہے وہ اس کو بھی نظر انداس کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیٹ پر فلسفی ہے تو لیکن جس کے جدلیاد کی قانون ہے وہ اس کو بھی بلکل رد کر دیتا ہے تو اس طرح کہتے ہیں کہ اس نے پانے کے ساتھ بچہ بھی بہا دیا ہے یعنی کہ اس کے ایند پر اس فلسفے کو تو رد کیا ہے لیکن اس کے جدلیات کے اصول ہیں جس کے بعد میں ہم بات کریں گے وہ کہتا ہے اس نے اس کو بھی ساتھ رد کر دیا ہے لیکن ہم اگر جدلیات جو ہیگل کے جدلیاتی اصول ہیں جو ہمارا آج کا مین ڈاپک ہے اس پر ہم بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ایسا یعنی کہ انہوں نے کیوں مارکس اور اینگرس نے engels نے ہیگل کے جدلیات اصول ہیں oni کو کیوں لیا کیوں ہم نے ساتھ مدت کو ہمارanderس کو لے کر چلے یعنی کہ وہ کہتا ہے یعنی کہ جس نے ایک درابیج دیکھا تھا جو ہیگل کے فلسفے میں تھا وہ کہتا ہے کہ میں ہیگل نے کہاwijل نہیں کہا جوں تصورت کے ہل کرلی ہوں وہ روس کی پیداوار ہیں وہ آج واع سے ماڑیار چیزوں سے نہیں ہوئی وہ کہتا ہے کہ روس کی پیداوار ہیں ہیگر یہ کہتا ہے تو لہٰذا اب جو معاشرہ ہے جو مادی دنیا ہے وہ ان تصوراتے ان کے پیچھے چلے گی سوری تصوراتے کلی میں کہہ رہی ہوں جو جدلیات کی قوانین ہیں وہ کہتا ہے کہ سوچ کی پیداوار ہیں تو اب جو معاشرہ ہے جو فطرت ہے جو انسانی سماج ہے وہ ان کے تابع ہوگا ان جدلیاتی قوانین کے تابع ہوگا لیکن جو انگل سمارکس کہتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بلکہ سماج کے اندر سے ان کو دریافت کرنا جو تھا وہ مسئلہ تھا تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ اگر ہم جدلیات کے قوانین ہیں اس کو اگر ہم سماج پر اپلائے کرتے ہیں تو ہم اس کو سماج کے اوپر اس لیے اپلائے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ سماج میں صحیح لیے ہیں تو اس نے اس لیے یہ دروب پتایا تھا کہ ہیگر اس لیے اس نے کہا تھا کہ جو ہیگر کا فلسوا ہے وہ اپنے سر کے بل کھڑا ہوئے وہ الٹا ہے تو اس نے کہا تھا کہ وہ تھوڑا الٹا سوچ رہے ہیں تو جو جدلیات کے قوانین ہیں جو ہیگر کے ہیں ان کو ہم نے بنایا نہیں ہے یا ان کو ہم نے صحیح کے شکل میں نہیں ملے وہ ہم نے اس سماج سے دریافت کیا ہے اس سماج کو پڑھ کے اس سماج کے تجزیہ کر کے ہم نے جو ہیں وہ جدلیات کے قوانین لیے ہیں تو یہ ہم نے دو ایند پرست جو ہمیں فلسوی ملتے ہیں داخلی ایند پرست اور خارجی ایند پرست ان پر ہم نے بات کی تو مادد پسند یہی کہتے ہیں جیسا کہ ہم لانن نے جو بتایا تھا کہ ماددہ انسان کے شور سے ازاد حال میں موجود ہے اور ہمارے اندر احساسات پیدا کرتا ہے ہمارے اندر تصورات پیدا کرتا ہے ہمارے اندر اپنی شبیح چھوڑتا ہے ان کے مادد پسند مادے کے متعلق یہ ان کا نظریہ ہے تو اب ہم چلتے ہیں جو مارا آج کا جو مین ٹاپک ہے جدلیاتی مادد کے کہ جدلیاتی مادد ہے کیا ہم اس کی طرف چلتے ہیں تو جدلیاتی مادد کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے جو ہیگل کے قوانین ہیں جدلیات کے جو اس نے دیا ہے میں ان پر بات کرنی ہوگی کہ جدلیاتی مادد کے قوانین کیا ہیں تو جدلیاتی مادد کے قوانین تین قوانین ہیں جس پر ہم آپ کے بات کریں گے جو پہلا قانون ہے کہ quantity into quality کمیت کی کیفیت میں تبدیلی کمیت کی اس کی quantity اور کیفیت quality کہ کس طرح چیزیں جو ہیں وہ اپنی مقدار سے اپنی میار میں تبدیل ہوتی ہیں یہ اس کا جو ہے پہلا اصول ہے جدلیات کا اس کے ہم مثال لیں تو ہم یقیناً اپنے سماعت سے ہی مثال لیں گے اگر ہم جب چیز بن رہی ہوتی ہے تو ایسا کون سا مرحل آتے ہیں کہ اس کو اتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے کسی چیز کے بننے کے عمل میں کہ جب وہ مقدار اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا میاری اظہار کرتی ہے پرس کریں کہ ہم گروں میں دہی کا جاگ جب ہم لگاتے ہیں یہ بڑی سمپل اور بڑی سادہ سی مثال ہے اس لئے میں انہیں کے دے رہی ہوں کہ دہی کا ہم جاگ لگاتے ہیں تو جب ہم دہی کا جاگ لگاتے ہیں تو اس میں جو بیکٹیریا بنے گا جس نے دوڑ کو دہی میں بدلنا ہے اس کو سفیشنٹ مقدار چاہیے ہوگی سفیشنٹ یعنی کہ ہم کسی بھی چیز کا بننے کے عمل میں فیکٹیریا کو لمoonsفیru م بیکٹیریا کی اتنی مقدار چاہیے ہوگی کہ اس کو دہی میں بدل سکے یعنی کہ اتنا مقدار بنتا جائے گا تو ایک نمہ ایسا آئے گا کہ جو مقدار اپنا میار میں ظہار کردے گے وہ دہی بن چکا ہوگا تو یہ اس طرح چیزیں اپنے مقدار سے میار کے طرف چلتی ہیں جس طرح ہم یہ پچھلے سال زینب کا واقعہ ہوا تھا اس سے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے تھے زینب بچوں کے زیادتی کے واقعات تھے لیکن ہمیں کوئی ایسی حرچل نظر نہیں آئی لیکن زینب کا واقعہ جو تھا وہ ہمیں پچھلے واقعات کی جو ایک اس کی میاری جو ہمیں لوگوں کا جو گصہ تھا وہ ہمیں اس کے میاری سہار میں ملتا ہے کہ لوگوں ان کے اتنے واقعات ہو چکے تھے ان کی ایک جو ہے وہ قوانٹیٹی بن چکی تھی جس نے بعد میں جب زینب والا واقعہ ہوا کہ زینب کسی کے ہم سب کے خاص رشتے دار تو نہیں تھی لیکن اتنے واقعات ہونے کے بعد جو اس نے اپنا ایک میاری سہار کیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ سر کو بھی بائی نکل آئے لوگوں کا جو گموں گصہ تھا وہ ہمیں گلیوں میں آم سر کو بھی نظر آنے لگا تھا تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح میار سے ہمیں مقدار میں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں یہاں جس طرح ہمیں فرس کریں کہ ہمیں آئے روز یہاں پہ یعنی کہ آج جو حالات ہیں یعنی کہ انسان میں گائی ہو رہی ہے گربت میں اضافہ ہو رہا ہے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے ہمیں آئے روز یہاں پہ احتجار نظر آتے ہیں مظاہریں نظر آتے ہیں یعنی کہ وہ حالات جو ہے پیسے چھے چھر رہے ہوتے ہیں حالات کا ایک حالات جو ہے وہ اپنا مقدار ہے ان کی بن رہی ہوتی ہے کہ وہ کب اپنا میاری اظہار کریں گے ایک ایسی ڈیلیکچکل لیپ لگے گی دیلیکچکل امین کی جست جسے ہم کہتے ہیں اردو میں ایک ایسی جست لگے گی کہ اپنا اپنا جو ہے وہ اپنا اظہار کہے گا اپنی میاری طور پر مہنی کہ وہ مارکس نے انقلاب کی مثال کہ شچندر کی طرف سے مثال دیا کہ زمین کے نیچے آہستہ 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 چلتا رہتا ہے اور وہ اقدم سے باہر زمین پھاڑ کے آتا ہے انقلاب کی صورت میں ہم نظر آ جاتا ہے تو وہ جو ایک عمل اس کا جو ہمیں زمین کے نظر چلتا نظر آتا ہے یعنی کہ وہ میار سے وہ کب اپنا مقداری اظہار کرے گا ہمیں نہیں پتا تو یہ ہم مثال لیں کہ اگر ہم بیچ کی مثال لیں پودے کی مثال لیں اپنی پر افضاف کیا ہوگا کہ اگر ہم جب ہم کوئی بیچ بوتیں ہیں زمین پر تو اگلے ہی دن ہمیں اس کی کمپل نظر نہیں آتی ہمیں کافی دن انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر جو عمل ہو رہا ہے کہ وہ کب اپنا کمپل کے شکل میں اظہار کرے گا یا جب ایک کمپل کے بعد اس کا ایک بننے کا عمل ہے وہ کب اس کے بعد کلی کا اظہار کرے گا تو وہ چیزیں یعنی ان کے اندر جو ارتکاہ ہونے کا عمل ہے وہ ایک بلکل تسلسل سے چل رہا ہوتا ہے لیکن تسلسل میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جو چیزوں کے بننے کا تسلسل ہے یعنی ان کی جو وہ کب اپنا جست کے ذریعے اپنا اظہار کرے گا اور ہمارے سامنے ایک نئی شکل آ جائے گی پہلی ہی چیز سے ایک نئی شکل نکل کے ہمارے سامنے جو آ جائے گی تو اس طرح جو اس نے بتایا ہے کہ اس طرح چیزیں اپنی مقدار سے اپنا میاری اظہار کرتی ہیں تو دوسرا جو یہاں بھی ایک ہے یہ کمیت کی قائفن میں تبدیلی کا قانون ہے اس میں ہمیں ایک جو مابادو طبیاتی نظریہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ پہلے بیج ہے پھر اس کے بعد اس کی کمپل ہے پھر اس کے بعد اس کی کل ہی نکلے گی پھر وہ پودا پھر وہ اپنا درخت پھول پھل اس طرح لگے گا لیکن ہم دیلیکٹرکل لیپ کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح دیلیکٹرکل لیپ کہیں پہ لگے گی اور وہ چیزوں ہے وہ اپنی پرانی شکل چھوڑ کے اپنی نئی شکل میں اظہار کرے گی تو یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ لیپ کو بھی مانتے ہیں جو مابادو طبیات والے ہیں کہ ٹھیک ہے لیپ یعنی کہ دیلیکٹرکل لیپ بھی لگے گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ چیزیں وہ ریڈی میٹ شکل میں موجود ہیں بنی بنائی چیزیں ہیں تو ان کے یہ دلیل دیتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں کیونکہ وہ ریڈی میٹ شکل میں موجود ہیں تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اگر ہم نے بیج بونا ہے تو یعنی کہ فرض کریں میں نے آم کا درخت لگانا ہے تو میں نے آم کا درخت بیج بویا ہے تو اس کے اندر پہلے سے ہی چھوٹا سا آم کا درخت ہونا چاہیے ان کے نظرے کے مطابق مابادو طبیاتی نظرے کے مطابق کہ چیزیں جو ریڈی میٹ ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آم کا درخت ریڈی میٹ پہلے ہی اس بیج کے اندر موجود ہے جو بیج کے ارتکاع کے عمل کے ساتھ بودا بنے گا تو وہ اسی طرح یعنی کہ آم کے درختی شکل میں بڑا ہوتا جائے گا اس کا جو پروسس ہے پورا جو ہم فطرت میں دیکھتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں وہ اس کو وہ نظر انداس کرتے ہیں تو یہ ان کا ایک تھا مابادو طبیات والوں کی یہ دلیت تھی تو اب جو دوسرا قانون ہے وہ ہے نگیشن اپ نگیشن نفی کی نفی نفی کی نفی کا قانون یعنی کہ رد و نمو یعنی کہ چیز میں اگر چیز اپنے ہی اندر کسی چیز کو رد کر رہی ہے تو اس رد دے جانے کی عمل سے ہی ایک نئی چیز کی نمو ہو رہی ہے فرض کریں کہ بیج کی ہم دوبارہ مثال لیں گے کہ اگر ہم نے بیج جب بھویا ہے تو اس کی پہلے ہم یعنی کہ اور مثال لیں گے جیسے ہم نے کنک ہے جو ہے اس کو ہم نے پیسا اس کے بعد آٹا گون لی اس کے پیسے ماں غلی روٹیきます یا کیا میں نے اس کی کوی تیبل buys اللہ ourselves اس کی نفی ہو کے ایک نئی شکل میں میرے سامنے آگئی لیکن اگر ہم اس کو واضح زیادہ واضح طور پر دیکھنا چاہیں اگر ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں نفی کی نفی کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بیج کی مثال بہت اچھی رہ گا اس کے لئے کہ ہم جب ایک بیج بوتے ہیں تو بیج سے جب وہ کمپل نکلے گی تو کمپل بیج کو رد کر کے یہ ایک نئی نموم میں آئی ہے یعنی کہ بیج بیج screwed جس نے کمپل کی شکل دینی ہے تو وہ اس کے اندر اس کی نگیشن ہوئی ہے استaur نگیشن کے بعد ہمیں نئی شکل میں کمپل کی شکل میں ملی ہے اس کے بعد بعد هذا اچھا عمل اچ ahh ان اس کی نگیشن코�mb gén clot اس کی کنپل کی dynasty پھر صرف کی اچھا عمل چھلے گا اچھا اچھا trusting ملے گی وہ ہمارے سامنے پودے کی شکل میں ہوگی تو اس طرح ہی حمل چلتا چلتا ہم دیکھیں کہ جب پورا درخت بن جاتا ہے تو اس میں پورا درخت بننے کے بعد یعنی کہ جو سارا یہ سرکل ہے نفی کی نفی کا اس میں ایک جو خاص چیز ہے کہ پورے سرکل کے اندر جہاں سے سرکل شروع ہوا تھا چیز کے بننے کا دوبارہ اسی پہ آئے گا پورا گوم کے لیکن یہ جو سرکل ہے چیزیں جو ہے چیزوں کا ارتقاء جو ہے وہ سرکل میں تو ہو رہا ہے لیکن ہر سٹیپ کے بعد ہر اگلے مرحلے میں یہ سرکل ہمیں اوپر کی طرف جاتا نظر ہے یعنی کہ اس کی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے ایک سرکل کی شکل میں تو ہے لیکن سرکل جو ہے وہ ہر بار اوپر کی طرف جاتا میں نظر ہے گا یعنی کہ اگر ہم جب پورا درخت بن جاتا ہے اس کے بعد وہ یعنی کہ فرض کریں کہ اگر سیب کا درخت ہے تو سیب میں سے پھر ہمیں وہ بیچ مل جائے گا یعنی کہ وہ جو پورا عمل ہے اس نے پھر اپنا وہیں سے آغاز کر دیا جہاں سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا لیکن اس میں جو ایک اوپر کا مرحلہ ہوگا اس میں یہ بھی ہوگا کہ پہلے کہ ہم نے ایک بیچ بھویا تھا لیکن ایک بیچ بھونے کے بعد اس کا جو سارا ایک ارتکار کے بعد اس کے پودا بنے کے بعد ایک جو ترکی آفتہ شکل میں اس کے ڈیویلیمنٹ کے بعد ہمیں جو ملا ہے وہ کئی بیچ ہمیں مل جائیں گے ایک بیچ بھونے کے بعد یہ اس کا ایک یعنی کہ جدلیات کا یہ اصول ہے کہ چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ہیں وہ اپنا اتقاہ کرتی ہیں اور کس طرح سے ڈیویلیپ ہوتی ہیں تو یہ اس کے بعد اگر ہم فرض کریں اگر ہم سرمایہ دلانہ نظام کی مثال لیں تو اگر ہم یہاں پہ انقلاب آ جاتا ہے تو اس میں ہم اس کی نیگیشن جو ہے وہ کس طرح کریں گے یعنی کہ یہاں پہ جو ادارے ہیں کیا وہ بھی ہم یہ نہیں کہ اب تو بھی اس رمایہ دلانہ نظام تھا انقلاب آ گیا ہے تو پورا کا پورا شہر جو مسمار کر دی جائیں امارتیں مسمار کر دی جائیں یہاں کے جو ہوسپیلڈرز ہیں وہ مسمار کر دی جائیں لیکن ایسا نہیں ہوگا ہم جو ہے وہ ہم ہم جو ہے وہ اس کی نظام چینج ہوگا لیکن جو مشینری ہے جو ادارے ہیں وہ بلکل بلکل ویسے ہی رہیں گے یہاں پہ لیکن جو نظام چینج ہوگا وہ اپنی نئی شکل میں ہمیں ملے گا یہاں ہم دوبارہ اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں پودے کی مثال کی طرف جائیں تو جو پودے کی مثال کے اگر اگر ہم جائیں تو ہمیں ایک چیز جو اس میں ایک جدلیاتی معادل میں ملتی ہے وہ یہ کہ جب اس کی لیپ جس کا ہم نے کہا ہے جس سے ایک نئی چیز نکلے گی یعنی کہ فرض کہیں کہ ہم نے بیچ بھویا تھا اس سے ہمیں کمپل نکلی ہے تو اس میں سے وہ نکلے گا اس میں سے فضول چیزیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گے لیکن اس کا جو اسنشل ہوگا وہ ہمارے سامنے آئے گا اسنشل کا مطلب یہاں پہ وہ نہیں ہے جو ہم عام لفظوں میں لیتے ہیں اسنشل یہاں پہ اسنشل کا مطلب ہے کہ جو ہڑ جو اس کا ماں فیہا ہے جو اسنس ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا یہ ایک اس کے سون میں یہ بات بھی واضح آتی ہے کہ جو اسنس ہوگا وہ ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے گا جو چیز بلکل پوری طرح سے قائب نہیں ہوگی لیکن ایک نئی شکل میں اپنا اظہار کرے گی یعنی کہ ایک نئی شکل جو ہے وہ اس کی پہلے سے اوپر والے مرحلیں ہمیں ملے گی اس طرح یہ سارا عمل چلتا ہے تو اب جو تیسرا قانون ہے جدیاتی معجد کا جسے ہم اب بات کریں گے وہ ہے یونٹی آف آپوزٹس جس کو ہم اردن میں جدیان کا اجماع بھی کہتے ہیں یا جدیان کی وحدت بھی کہتے ہیں ہیگل نے اس جو اصول کو بڑی اہمید دی ہے وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی جدلیات ہے جتنا بھی جدلیاتی فلسپہ ہے وہ اسی اصول کے طرح چلتا ہے کہ کسی بھی چیز میں ایک وقت میں دو اپوزٹ چیزیں چل رہی ہیں فرس کریں کہ اگر ہم بائنر سسٹم لیں تو بائنر سسٹم میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا بائنر سسٹم وہ زیرو وان پر ہمیں چلتا ہوں یا اگر ہم جو چیزیں ہمیں اس کی مثال لیں تو اس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے پلس کا ہوتا ہے اور ایک نیگٹیو کا ہوتا ہے یعنی کہ دو متزاد چیزیں مل کر بائنر وقت ایک ہی چیز میں دو متزاد چیزیں چل رہی ہیں اگر ہم اس میں سے ایک بھی چیز نکال لیں گے یعنی کہ اگر ہم اس کا نیگٹیو پوائنٹ نکال دیں یا اس کا جو پلس مارا پوائنٹ ہوں اس کو نکال دیں تو وہ بجلی کی چیزیں کام کرنا چھوڑ دیں گی تو وہ کہتا ہے کہ جو پوری جدلیات ہے وہ اسی اسکول کے تحت کام کرتی ہے اور جو چیزوں کے درمیان حرکت ہے جو چیزوں کی حرکت ہے جو ان کو آگے لے کے جا رہی ہے وہ استزاد کے بغیر ان چیزوں یعنی کہ زدین کے اجماع کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے یا فرض کریں کہ ہم اپنے جتنے بھی آج تک سماجی نظام گزرے ہیں پہلے جو تھی وہ غلامداری تھی پھر مزاروں کا دور آیا پھر سماجداری دور آئی تو ہمیں ہر نظام میں دو متضاد تک کے نظر آ رہے ہیں جن کے مفادات ایک دوسرے تکراتے ہیں تو اگر فرض کریں کہ جب غلامداری تھی تو صرف جو ہے وہ آقا ہی ہوتے تو وہ اس میں تو جو تضاد تھا جو آگے نظام کے آگے چلنے کا جمل تھا وہ کبھی نہ ہوتا اگر سارے آقا ہی ہوتے تو وہاں پہ جو تضاد ہے وہاں پہ جو تکاتے کشمکش ہیں وہ جرم ہی نہ لیتی یہاں آج ہم سرمائیداری کے منصال لیں تو آج اس میں ہمیں جو تضاد ملتے ہیں وہ دو مختلف طبقوں کے ہیں جن کے مفادات آپس میں ایک دوسرے تکراتے ہیں جن کے مفادات آپس میں تضاد میں ہیں تو ایمن کی ہیگل جو ہے وہ کہتا ہے کہ جس مادی جسم میں تضاد نہیں ہوگا وہ مرا ہوا جسم ہے اس میں حرکت اس کا حرکت کا سوچہ بھی نہیں جا سکتا کہ حرکت اس میں عمل میں آ سکتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جو چیزوں کی حرکت ہے وہ ان کے جو متضاد پہلو ہیں ان کی وجہ سے یہ عمل میں آتی ہے اگر ان میں متضاد پہلو نہ ہو تو وہ چیز کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تو یہ اس کے جو ہے زدین کی وحدت کا جو ہمیں اصول ملتا ہے آگے یہ تین اصول ہم نے کر لیے آگے آتے ہیں جو دلیاتی مادت کی کٹیگریز اس پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہ کٹیگریز بنتی کیسے ہیں یہ ہم کریں گے کٹیگریز جو ہے وہ زیادہ سی کونسپتز کو ملا کے ایک کٹیگری بنتی ہے یعنی کے کٹیگریز پہ ہم بات کرنے لگے ہیں جو دلیاتی مادت کی کٹیگریز ہیں کٹیگریز کا اردو میں اس کو مکولے بھی کہتے ہیں اس کو ہم رمزیے بھی کہتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ اردو کا استعمال کریں گے تاکہ زیادہ سمجھا سکے کٹیگریز ہی ہم استعمال کریں گے تو یہاں پہ جو کٹیگریز ہیں وہ تو جس پہ ہم پہلے بات کریں گے cause and effect کی کیٹیگری پہ ہم بات کرتے ہیں cause and effect یعنی کہ اگر فرض کہ میں نے یہاں پہ باہر دوب میں یہاں گاریاں کھڑی ہوئی ہیں تو یقیناً وہ گرم ہو جائیں گی تو وہ گرم یعنی کہ ان کی cause جو ہے گرم ہونے کی وہ دوب ہے دوب کی حرارت ہے اور اس حرارت کی وجہ سے ہمیں جو effect مر رہا ہے وہ ہے اس کا گرم ہونا یعنی کہ چیزیں جو ہیں چیزوں کے اندر cause and effect کس طرح سے پہ جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں ابھی جو میں نے مثال دی کہ دوب میں آپ گاری خرید کی یا آپ نے تو وہ دوب کی وجہ سے گرم ہو گئی ہے یا فرض کریں میں اتنی سردی میں اگر موٹے کپنے نہیں پہنوں گی تو میں بیمار پر جاؤں گی یعنی کہ سردی ہے تو سردی کے وجہ سے جو effect ہوگا مجھ پہ cause جو ہے وہ سردی ہے اس cause کا جو effect ہوگا مجھ پہ وہ بیمار ہونا ہوگا کہ میں بیمار پر جاؤں گی تو یہ اس کا ہے cause and effect کا لیکن مختلف جگہ پہ دیکھیں تو ایک ہی cause سے ہمیں مختلف effect نظر آتے ہیں مطلب اگر دوب ہے تو دوب سے میں نے ابھی بکا کہ چیزیں گرم ہو رہی ہیں لیکن دوب ایک ہی cause ہے دوب ہی سے وہ پودوں کو حرارضی مر رہی ہے ایک ہی cause ہے جو انسان کو vitamin db مر رہا ہے یعنی کہ cause ایک ہے لیکن اس کا effect ہمیں مختلف نظر آ رہا ہے اس طرح ہم دیکھیں کہ کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ effect جو ہے وہ ایک ہوتا ہے اس کی cause مختلف ہوتی ہے یعنی کہ فرض کریں کہ میں نے کوئی چیز ہوگائی ہے لیکن وہ نہیں ہوگی اس میں یہ بھی ہو سکتے کہ یہاں تو وہ bees جو ہے وہ صحیح نہیں تھا یا موسمی حالات ایسے تھے کہ وہ bees اپنے کا جو ہے وہ جو اس کے تقاضے تھے وہ پورے نہیں ہوئے تو وہ cause ایک ہی ہے یعنی sorry effect مختلف ہے cause ایک ہی ہے تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے تو یہاں بھی جو ہمیں جو religious people ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو موقف ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر چیز مقصد کے لئے پیدا ہوئی ہے اور ہر چیز کو کسی مفول کل فطر قوت ہے اس نے پیدا کیا ہے یہاں پہ انگلز نے ان کا مزاگ ہویا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مدر ہے کہ چوہوں کو اس طرح پیدا کیا کہ ان کو بلیاں کھا جائیں اور بلیاں اس طرح پیدا کیا کہ وہ چوہوں کو کھا جائیں تو اس طرح ان کی just cause ان کی چیزوں ووجود پیکٹ ہے کہ کس طرح سے چیزیں اس کے کاؤز سے افیکٹ کی طرف جاتی ہیں تو آگے اس کی ہم یہ کٹیگری ملتی ہے وہ اس ایسنس اور اپیرنس کی ملتی ہے اس ایسنس AND اپیرنس کی اس کی اگر ہم دیکھے مثال ، اگر ہم کسی فرض کریں کہ میں کسی بندے سے بات کر رہی ہوں وہ مجھ سے بڑی باتیں کر رہا ہے کہ عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے صرف عورتوں کے حقوق پہ بات کرتا جا رہا ہے یعنی کہ مجھے اس کے باتوں سے لگے گا میں اس کا essence جانوں گی کہ یہ بندہ جو فیمنیسٹ ہے تو میں اس کے جو یعنی کہ اس نے جو مجھے اپنی appearance دی ہے تو میں اس کا فورا جو اس کے essence کو جانوں گی کہ یہ بندہ جو فیمنیسٹ ہے تو اس طرح سے ہم چیزوں کے appearance سے اس کے وقت باہر صرف جاتے ہیں اور مارکس تو کہتا ہے کہ اگر چیزوں کے essence اور appearance میں کوئی فرق نہ ہو تو ہمیں کسی بھی science کی ضرورت نہیں ہے مارکس نے اس کے مثال دی ہے کہ چیزوں کے ایسنس اور اپیرنس میں یعنی کہ ہم چیزوں کے ایسنس سے ان کے اپیرنس کی طرف جاتے ہیں یہاں فرض کریں کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کسی فیکٹری میں احتجاج ہو رہا ہے جو ہے مزدور احتجاج کر رہے ہیں تو ہم فوری طور پہ ایسنس ہم جاننے گے کہ ضرور جو مزدور ہیں خرطال کر رہے ہیں ان کے مطالبات کر رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں ان کو مسائل ہیں تو اس لیے احتجاج کر رہے ہیں تو یہ اس کی جو ہے وہ ایسسی لیئی اس کی ایسی و اپیرنس کی کائٹگری ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ چانس ایڈ نیسیٹی کی ہم کائٹگری پر دیکھیں کہ کس طرح سے چانس سے نیسیسیٹی پیدا ہوتی ہے اور نیسیسیٹی سے چانس پیدا ہوتا ہے تو چانس ایڈ نیسیسیٹی کو ہم دیکھیں فرض کریں کہ ہم شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کی اپنے کی اولاد پیدا ہوگی یعنی کہ اولاد پیدا ہونا وہ نیسیسٹی ہے اب چانس ہی ہے کہ وہ لڑکا پیدا ہوتی یا لڑکی پیدا ہوتی ہے اب یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اولاد ہو ہی نا ایسا بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے پیسے بھی ہمیں ہمیں cause & effect کو دیکھنا پڑے گا اس کی کٹیگری پر ہمیں جانا پڑے گا اس کے پیسے کیا وجوہات ہیں یہاں فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ انقلاب منا گزیر ہے انقلاب آئے گا ہی آئے گا کئی طرح ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں لیکن انقلاب بھی صورتحال نہیں پیدا ہوتی لیکن کبھی کبھی ایک چھوٹا سا چانس ہوتا ہے چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے جو چنگاری کی طرح انقلاب کو ہمارے آگے اس کی پوری صورتحال ہمارے سامنے نظر آتی ہے ہم نے اس سے دیکھا بھی ہے کہ کبھی کبھی فیکٹریز میں مزدوروں کا اتنا استحصار ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ کوئی بات نہیں ہوتی لیکن ایسا ہو جائے کہ چھوٹی سا وجہ ہوتی ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے تجاز ہمیں نظر آتے ہیں کہ چانس وہ کس طرح سے ساسٹری کی طرف جاتا ہے تو ہم اس طرح ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں یہاں فرض کریں کہ ہم نے پودا لگایا ہے تو اب اس نے اگنا ہی اگنا ہے لیکن اس کو اگر مناسب حرارت نہیں میرے اس کو پانی نہیں میرے یعنی کہ اگر صورت کی روشنی نہیں میرے تو وہ چانس ہے کہ وہ اچھا ہوگے گا یا برا ہوگے گا تو یہ اس کا چانس ہوگا لیکن وہ اچھا ہوگے گا یا برا ہوگا یہ اس کا چانس ہوگا تو یہ اس کی چانس ہے نیسیسٹی کی کیٹیگری ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ پوسیبیلیٹی این ریالیٹی اس کی کیٹیگری کی ہم طرف جائیں تو ابھی یہاں پہ فرض کریں کہ اگر بادل ہیں تو بادل ہم کہیں گے بادل ہیں تو یہ کینان بارش ہوگی یعنی کہ پوسیبیلیٹی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بادل آگے گزر جائیں اور پوسیبیلیٹی جو ہے وہ ریالیٹی میں تبدیل نہ ہو سکے یہ بھی ہو سکتا ہے تو لیکن ریالیٹی سے پوسیبیلیٹی بھی بن سکتی ہے کہ یعنی کہ اگر بارش ہوگی ہے تو پوسیبل ہے کہ سرکوں پر پانی جمع ہو جائے گا گلی میں پانی جمع ہو جائے گا تو اس طرح جو ریالیٹی اور پوسیبیلیٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلتی ہیں اور جتنی بھی کٹیگریز دیکھیں تو ہم ان کو الگ الگ نہیں جان سکتے ان میں یقیناً وہ آپس میں جوڑی ہوئی ہیں اگر آپ تھوڑا سا گول کریں تو آپس میں آپ کو جوڑی ہوئی نظر آئیں گی cause & effect کی کٹیگری form & content کی کٹیگری essence & appearance کی کٹیگری جو ہے وہ آپ کو جوڑی ہوئی نظر آئیں گی سارے ان کو الگ الگ ہم یعنی کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ سوچ میں الگ کر سکتے ہیں لیکن یہ الگ حقیقت میں الگ ہے نہیں ہم بھی بات کرنے کے لئے ان کو الگ الگ کیا ان کو الگ الگ جانا ہے لیکن حقیقت میں جب ہم کسی چیز کے اندرن سارے کٹیگریز کو دیکھیں گے تو ہمیں ایک ہی چیز میں وہ جوڑی ہوئی نظر آئیں گی تو یہ اس کی جو ہیں وہ ہمیں ایک کٹیگریز میں نظر آتے ہیں اس طرح جدلیاتی ماجد ہے وہ کام کرتے ہیں یہ باقی جو سمپ میں اس کو ہم کور کریں گے Thank you